اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اینڈ ویوز اور میں ہوں شیراز احمد شیرازی اس وقت میں موجود ہوں چیرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے رہائش کا کے بلکل باہر بنیگالہ میں چیرمین پاکستان تحریک انصاف نے آج انتہائی اہم اجلاس کی کال دی تھی کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے جو سینر قائدین ہیں ان کو مدبوکی آتا بنیگالہ میں اجلاس بلائی تھی اجلاس میں انہوں نے بات چیت کرنی تھی سپریم کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف جو کیسز ہیں ان حوالے سے ساتھ ساتھ جو پنجاب میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے کس طرح اقلیت کو اکثریت میں تبدیل کر دیا ہے اس پر بھی آج کے اجلاس میں مشاورت کے لیے جو ہے ارکان کو مدود کیا گیا تھا ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کیا ہے حکومت کو کہ کس طرح جو اپوزیشن کی چھوڑی جماعتیں ہیں یا جو حکومت میں ہیں چھوڑی جماعتیں ان کو ایک ساتھ کر کے کس طرح تحریکی اعتماد کی تیاری کی جا سکتی ہے اسی حوالے سے آج کے اجلاس میں بات چیت کے لیے جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے اپنے جو سینر قائدی نے ان کو مدبوک کیا تھا لیکن اجلاس کا جو ٹائم تھا صبح دس بجے ہم نے اس حوالے سے خبر بھی بریکی اجلاس کے اجلاس جو ہے وہ تقریباً چار بچے یہاں پر ان کا آغاز کیا جائے گا اجلاس شروع ہوگا لیکن ابھی تک یہاں پر تقریباً چار بچ چکے ہیں اجلاس کے آثار جو ہے وہ دور دور تک نظر نہیں آ رہے چاہرمی پاکستان تحریکن صاحب نے یہ بھی کہا تھا اجلاس میں جو خبر مصوری ہوتی کہ آج کا اجلاس میں آئندہ کا جو لائے مل حضور سے بات چیت ہوگی کہ کس طرح پاکستان تحریکن صاحب نے پلیننگ کرنی ہے کس طرح حکومت سے نمٹنا ہے کس طرح جو ہے مختلف حلقوں میں جس طرح پاکستان تحریکن صاحب کو جیت ملی ہے وہ جو چار حلقوں میں پاکستان تحریکن صاحب کو شکست ملی ہے تو اس کو کس طرح جو ہے ٹیکل کیا جا سکتا ہے میں بتا چلوں کہ ان تمام تو صوتحال کے حوالے سے آج کا اجلاس جو ہے یہاں پر بلالیا گیا تھا بنیگالا میں لیکن ابھی تک کوئی بھی یہاں پر نہیں پہنچا اور بزائے تو ہی لگ رہا ہے کہ اجلاس جو ہے آج ملتوی کر دیا گیا ہے لیکن ہمیں ابھی تک تحالی سرائی کوئی خبر جو یہ موصول نہیں ہوئی لیکن اس صوتحال میں جہاں پر ملک کا جو سیاسی منظر نامہ ہے وہ انتہائی آہ گرم ہو چکا ہے انہوں نے پس ریمان صاحب نے بھی کہا تھا کہ فیضا کو میں گرم کر دیں گا تو ظاہری بات ہے ملک کی جو سیاسی صوتحال ہے وہ آہ بلکل آہ میں کہوں گا کہ ہائی ہے پارہ ہائی ہے ان کا اور اس صوتحال میں پاکستان طریقہ انصاب کے اجلاس انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ کس طرح نمٹا جا سکتا ہے حکومت سے حکومت کے پلیننگ سے اور کس طرح پوزیشن کو جو ہے سٹرانگ کرنا ہے کس طرح مسلمی قاف کو اور جو دیگر جماعتیں پاکستان طریقہ انصاب کے اتحاد میں ان کو کس طرح آگے لے کے جانا ہے تو ان تمام تو صوتحال میں آج کی اجلاس انتہائی اہمیت کا حامل اجلاس ہے اور بتائی بھی جا رہا ہے کہ مستقبل کے حوالے سے انتہائی اہم فیصلے بھی آج کے اجلاس میں کرنا کرنے ہیں پاکستان طریقہ انصاب نے اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاب کے پاس اپ نیکس پلیننگ کیا ہے کیونکہ ہم دیکھتے آیا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ جو ہے وہ بہت سٹرانگ ہو گئی ہے پنجاب اسمبلی میں زرداری نے جو کچھ کیا حمدہ شہباز کیا ہے اس کے بعد بزار تو لگ رہا ہے کہ جو عام انتخابات ہوں گے اس میں بھی پاکستان طریقہ انصاب کو ٹف ٹائم مل سکتا ہے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ سے اور ساتھ ساتھ جو ان کی دیگر جماعتیں ان کے ساتھ موجود ہیں ان کی طرف سے تو ٹف ٹائم مل سکتا ہے پاکستان طریقہ انصاب کو شکر سے دوچار کیا جا سکتا ہے کیونکہ جب ان کا اتحاد ہوگا مختلف صوبوں میں تو ظاہری بات ہے کہ جو حالات جو صورتحال ہے وہ انتہائی خراب بھی ہو سکتا ہے پاکستان پر لیکن انصاب کے لیے زردائیوں جو اپنا پتہ بھی کہل رہے ہیں ملانہ پر ضرور ایمان بھی جو ہے آج کل انتہائی جو ہے ایکٹو بھی ہو گئے ہے بنو سے بھی انہوں نے خطاب کیا پیس کانفرنس بھی کی کل بھی ان کا ویڈیو بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے تو ان تمام تر سرکمسٹانس میں ان تمام تر حالات میں آج کا اجلاس انتہائی اہمیت کا حامل اجلاس ہے اور کیسے نمتہ جائے گا اب حکومت کی پلین پلینگ سے پروشن کو تو ان تمام تر صورتحال پر آج بات ہوگی اجلاس میں کیا کیا ہوگا اجلاس میں آہ کون کون شریک ہوگا کس حوالے سے مزید باتیں ہوگی کیا کیا باتیں ہوگی آہ کون جو ہے اس اجلاس کو جو ہے اجلاس کا روحی روا ہوگا اور کس کس چیز سے کن کی جیزوں سے اجلاس میں شریک آہ جو میمبران نے گابل کی تواسو کی جائے گی تمام جب تو صورتحال جو ہے آپ کو اب سے مجھے درباد بتائیں گے موسیقی جبکل چیرمین پاکستان پیریک انصاف عمران خان کی سبراہی اور زیت حضارہ جو سیاسی کمیٹی کا اجلاس تھا وہ ختم ہو چکا ہے اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف کے سینے رہنما شیری مزاری ساتھ ساتھ فواد چودری فرو خبیب بابا راوان اور جو دیگر آہ رہنما تھے وہ انہیں اجلاس میں شرکت کی اور اجلاس میں موجودہ سیاسی صورتحال پر بات چیت کی گئی ساتھ ساتھ جو سپریم کورٹ میں آہ 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 آج جو آہ ماملہ اٹھتا ہے اس روائے سے بات کی بابا راوان اجلاس میں تشویش کا اظہار بھی کیا گیا کہ جب بھی کوئی فیصلہ آتا ہے چاہے وہ ججز کے حوالے سے ہو چاہے ہو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہو تو ججز کے خلاف اور جو جوڈیشن ہی ہے اس کی خلاف بات چیت ہوتی ہے اور اس پر بھی آج کے اجلاس میں تشویش کا اظہار کیا گیا تمام طرح پاکستان تحریک انصاف کے سینے قیدین کی جانب سے اجلاس میں اس بات پر جو ہے خصوصی طور پر بات چیت کی گئی کہ آہ ملک میں تمام طرح مسائل کا جو حل ہے وہ صرف اور صرف انتخابات ہے وہ جلد اور فوری انتخابات جو ہے کروائے جائے تاکہ ان تمام طرح مسائل سے ہم جو ہے آہ نکل سکے آہ آہ اجلاس کے بعد فہوال شدری نے میڈیا سے گفتگو بھی کی رونکہ بھی یہ کہنا تاکہ ہم نے آج کے اجلاس میں صرف اس چیز پر بات کی کہ انتخابات جو ہے وہ کرائے جائے لیکن یہاں پر قابلیہ غور بات ہی ہے کہ جو موجودہ چیف الیکشن کمیشنر ہے ان پر بھی کہا گیا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کو ہٹایا جائے تب سے ہم انتخابات کو مانیں گے آہ اس بات پر بھی غور کیا گیا ہے کہ steer کہ ji سے destructive نکلا جا سکے جو انتہائی اہم کیس ہونے جا رہا ہے اس کے بعد جب فیصلہ پاکستان تحریک انصاب کے حوالے سے آئے گا تو جو نین لیگ کی جانب سے تنقید کی جا رہا ہے اس خاص طور پر سوشل میڈیا پر جو توفانی بتمیزی برپا ہے جو پاکستان تحریک انصاب کے حوالے سے جو ہے یا جو جو نیشری ہے اس کے حوالے سے ٹویٹ کے جا رہا ہے گیارہ ہزار ایکاؤنٹ سے اس حوالے بھی باتشیت کی گئی بھی کہا گیا کہ کل جب جب فیصلہ آئے گا تو اس سے ہم کس طرح نمٹ سکتے ہیں کس طرح ہم جو ہے نون لیگ کو جو پاکستان ریوز پارٹر کی حکومت ہے ان کو ہم کس طرح جواب دی سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ملدانہ فضل الرحمن کے حوالے سے کہ پہلے سیسیلین مافیا کا کردار جو ہے وہ زرداری اور نون لیگ کی جائم سے ادا کر جا رہا تھا لیکن اب ان کو ایک اور پارٹنر مل گیا ہے ملدانہ فضل الرحمن کے حوالے سے پاکستان طریقہ صاحب نے آج کے اس خصوصی اجلاس میں اپنے تمام طرح تیاری جو ہے مکمل کر لی ہے تمام طرح حالات سے نمٹنے کے لیے پلین جو ہے مرتب کر لیا گیا ہے اور اب کل لیکن کے کیا ہوتا ہے جی